بھارت پاکستان کا ایک ایسا دشمن ہے جسے پاکستان کا وجود میں آنا آج تک حضم نہیں ہو سکا پاکستان اپنے دفاع میں بھارت سے تین جنگیں بھی لڑ چکا ہے الحمدللہ کئی ایسے مواقعے جب بھارت کو مو کی کھانی پڑی اس کے ساتھ ساتھ بھارت کبھی تو پاکستان کا پانی بند کر کے پاکستان کو معاشی نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی پاکستان کا امن خراب کر کے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کروانے کی سازش کرتا ہے مگر پاکستان کے خلاف سب سے اہم ہتھیار جو بھارت استعمال کرتا آیا ہے وہ ہے جھوٹی خبروں اور میڈیا کے ذریعے پاکستان کی بدنامی مگر بھارت نے جب جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی سازش کی تب تب الحمدللہ بھارت کو دنیا میں شرمندگی کا اسی طرح سامنا کرنا پڑا جیسے اب ایک بار پھر سے بھارت دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے کیونکہ یورپی یونین کے فیک نیوز کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ایک ادارے نے اپنی تحقیقاتی ریپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کا سری واسطو گروپ پندرہ سال سے ساڑھے سات سو جیلی میڈیا اداروں اور کئی غیر فال اور جیلی انجیوز کے ذریعے پاکستان کی خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے آق افواج اور ہماری خوفی ایجنسیاں کئی بار دنیا کو بھارت کا مقروض چہرہ دکھا چکے تھے مگر بھارت ہر بار الزامات کو جھوٹا قرار دے دیتا تھا حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت عالمی سطح پر ڈس انفارمیشن مہم کے لیے جیلی میڈیا ادارے اور انجیوز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک پروفیسر جن کا انتقال دوہزار چھے میں ہو چکا ہے ان کا بھی جیلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور نام استعمال کرتا رہا ہے پچھلے سال بھی ڈس انفو لیب نے بھارت کی 256 جیلی ویب سائٹس کا سراغ لگایا تھا لیکن بھارتی گروپ نے اس کے بعد بھی اپنا کام جاری رکھا جھوٹ پھیلانے والا بھارتی گروپ اتنا منظم اور مضبوط ہے کہ یہ یورپی یونین پر بھی اثر انداز ہوتا رہا ہے بلکہ اس گروپ کی فیک نیوز کے ذریعے بھارت کے مین سٹریم میڈیا کو بھی فیڈ کیا جاتا رہا ہے بھارت کی اس دھندے کی پونٹ دنیا کے 116 ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے یہ نیٹورک میڈیا کے چیلی اداروں پر شائع ہونے والی جھوٹی خبروں کو بھارت کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی یعنی ایشین نیوز انٹرنیشنل کے ذریعے موتبر ظاہر کر کے مزید آگے پھیلاتا تھا اس لیے اب حق تو یہ بنتا ہے کہ اس گروپ کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے کیونکہ جس نویت کا یہ آپریشن اور گروپ ہے اور جتنی اس کی پہنچ ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن محض چند کمپیوٹر کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اس معاملے کو کس طرح لے کر آگے چلتا ہے ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں موجود سروازتو گروپ کا ساتھ دینے والے غداروں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ایسے غداروں کو کچل دینا چاہیے کیونکہ بھارت نواز دانشوروں کی پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جو امن کی آشہ سے لے کر دہشتگردوں کی حمایہ تک ہر طرح کے گھناؤنے کھیل کھیلتے رہتے ہیں